پیارے ویورز آج زائکہ ان ٹیپس میں بڑھ رہے ہیں چکن سپرنگ رولز بہت ہی مزک بنتے ہیں سپیشل بڑھنے ہیں سپیشل رمضان کے لیے افتاری کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا چلیں چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں رحمہ نرحیم چکن سپرنگ رول بنانے کے لیے ہم نے ایک کڑائی لیے اور ہلکی آج پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے آئے لیا ہے دو چمچ یہ ڈالیں گے فیلنگ تیار کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے یہ لیسن ادرک اور سبزنکی کا پیش یہ تھوڑا سا ہم نے بھون لینا اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا پیارے ویورز زیادہ آئیل نہیں یوز کرنا ہم نے کیونکہ یہ فیلنگ تیار ہونی ہے بس اتنا سا اس کو بھوننا سا آپ ڈال دیں گے اس میں پیاس جو بری بری کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ایک منٹ سے بھی کام آپ نے اس کو اس میں پیائے کرنا ہے اور باقی سبزیاں ڈال دیں گے جو بھی سبزیاں آپ کو پسند ہیں جو بھی چوز کریں آپ مٹر میں لیئے ہیں بوائل ایک میں نے اس میں کیاٹ شامل کریں گے کدوکاش کارلی تھی ایک گاجر میں نے لیتھی یہ بھی اس میں شامل کریں گے سبزیاں کو بہت زیادہ کو سنی کرنا پیارے ہوئے ہیں کھڑی کھڑی رہنی چاہیے ہیں سبزیاں شیملا مر سے ایک چھوپے سائز کی میں نے لیتھی وہ شامل کر لیں گے اس میں کیابیج ڈالیں گے یعنی کے پتہ گو بھی آپ کی اپنی پسندہ آپ جبنی سبزی پسند کریں آپ ڈال لیں اس کیلیں کیار ہو رہی ہے بڑی مزی کیلیں بانتی ہے کھڑی رہز بہت زیادہ ہم نے اس کو پھوپنے ہی کرنا اب اس میں ہم شامل کریں گے چکن یہ میں نے لیا تھا تقریباً آدھا کلو تو ہڑیاں نکال کے پھوپنے لے لیا ہے بوائل کر لیا تھا تیشی تناہ لیں اس کے یہ ہم شامل کریں گے آپ کو ہلکہ ہی رکھنا ہے بہت زیادہ تیش نہیں کرنا ایک بات اور کہہ رہی ہے جو بھی سبزی آپ نے ڈال لی ہے اپنے پسندی لیکن پہلے آپ نے سبزی کو اچھے سے واش کر لیں پھر اس کو کٹنا ہے تاکہ سبزی میں پانی نہ ہو اسے بلکل پانی نہ ڈال لیں اپنے چناہ پانی سبزیوں میں ہونا چاہیے کوشش کریں زیادہ ڈرائے ڈرائے سبزیاں لیں اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دھنیا پتہ بینی در ڈالیں گے یعنی کہ سر کا ایک چمچ ایک چمچ ہی ڈالیں گے ہم سویا سوس یہ بڑی مزے کی لگتی ہے سویا سوس یہ کر لیں گے اچھے سے سٹاک کو پیاریوزرم آف کر دیتے ہیں ہمارے مسائلیں جائیں گے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر پوگر بس اور کوئی مسائلہ نہیں اس میں جائے گا آپ کے اپنی پسندہ کے آپ ڈالنا چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا سٹیپ جو ہے ہم نے ڈوبنا نہیں ہے لیکوڑ تو یہ میدہ لیا ہے میں نے ایک کپ بھر کے تو اگلا سٹیپ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پیارے ویورز میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تو اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوا تو دوستوں کو شیئر کرنا زیادہ زیادہ یہ میری ریکویسٹ ہے چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ہم ڈالیں گے جی ایک ٹی سپون سالٹ مکس کر لیتے ہیں اس کو لیکوڑ دھوہ ہم نے تیار کرنی ہے ایک سے ڈیٹھ چمچ آئل ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اس میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں لنز نہیں بننے چاہیے تھوڑا کھڑا پانی ڈال ڈال کے ہم اس کو ملاتے چاہیں گے پیار ویورز ایک ہم لیں گے ایگ پیک بڑا سیت منت تھا ایک ایک میں نے لیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں کلر بھی ڈال سکتے ہیں اپنے اتنا مکس کرنا ہے کہ لنز نہ رہیں بلکل بھی پھر بھی ایک لنز رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے ختم کرنا ہے ان کو ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو اگر زیادہ لے آجے زیادہ تو پھر وہ موتا ہوتا ہے اس کی کنسیسی ایسی ہونی چاہیے جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے اب اس کو ہم چھان لیں گے چھان لیں تاکہ اگر کوئی گھٹلی چھوٹی موٹی ہے تو وہ بھی نکل جائے ہم لیں گے ہم لیں گے اب ایک پین ہلکی سی میں نے یہ دیکھیں آگ جلائی ہے تھوڑا پین کو گرم ہونے دینا ہے میڈیم سائز کا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اتنا سا پین چھوٹا ہوگا تو آپ کی چھوٹی بنیں گی جو ہم نے پٹیاں بنانی ہیں گول پٹیاں تھوڑا یہ میڈیم سائز کی بنیں گے فرس ٹائم تو ہم ڈال کے دیکھتے ہیں ہم نے کتنا ڈالنا ہے اور یہ ہلکا سا ہم اس کو آئیلنگ کریں گے بلکل ہلکی سی آپ کو کپڑے سے کر لیں یا بلکل برش کو ہلکا سا لگائیں یہ دیکھیں ایسے پین کو ذرا گرم کر لینا زیادہ گرم نہیں کرنا ہے دیکھیں ایسے گرم کر لینا اس کو تو پھر آپ نے ایک ڈونگے میں ہم فیلہر میں اتنا لے کی دیکھتی ہوں پہلی جو ہے پٹی بناتے ہیں بسماللہ جو آپ مادے رہیں ایسے پہلے لینا آئیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے مزید اس میں کتنا کتنا بیٹر لینا ہے ایسے آپ نے سپریٹ کر لینا ہے ہاتھ نہیں لگانا نہ کوئی چمچ لگانی ہے ایسے کر کے پورا سپریٹ کر لینا اور ایسے تیز آج پہ بلکل نہیں رکھنا جب ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا سارا تو پھر ہم نے اس کو کرنا اگر آپ کو لگے آگ تیز ہے تو آپ سائٹ پہ کر سکتے ہیں سارا یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں سارا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تھوڑا تھوڑا ہم ادھر ادھر سے چھڑانے کی کوشش کریں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں بڑا چھترکے سے چھڑایا جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں پیارے پاس چھکا لیا ہم نے پھر ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں جی بڑا مزے کا ہمارا بن گیا گھرہ میں بہت زیادہ یہ میں نے اس طرح سے سارے بنا لیتے ہیں جب آپ نے ادھر رکھنا ہے تو پین کو بھی آپ نے ہٹا لینا یہ دیکھیں چولے سے میرا چولہ اس سے زیادہ ہلکا ہوتا نہیں ہے اپنا آنسا ہوتا ہے سارا پھر بوجھ جاتا ہے یہ دیکھیں ہلکی آنس پہ یہ بنا نہیں تو یہ جو میں نے بنایا ہے ایک اس کے اوپر آپ ہلکا آنسا آئے لگا لیں نہیں تو دوسرا اس کے اوپر رکھیں گے تو جھوٹ جائے گا ایسے تو پیارے پیس باقی سارے ہم ایسے ہی تیار کر لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے بسم اللہ بسم اللہ پٹیاں ہماری پیارے بھر سویر ڈری ہوگی ہیں تھوڑا سا میں ہرکا سا گیلا کر کے اوپر کھا تھا تاکہ ڈرائی نہ ہو جاتی جلدی یہ لاسٹ پہ تو چھوٹی اسی بجی تھی یہ میں نے بنائی ہے تو یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ پتلی پتلی ہماری ریڈی ہوگی ہیں اپنے آئل لگانا یا نیچے میدہ لگانا بلکل نہیں بھولنا یہ دیکھیں ہاتھ بھی نظر آتا ہے کتنی پلکی پتلی پتلی اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں رول بھی ہو جاتی ہے نرام اب ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں پیلے لیے ہم نے پیارے ایورس اب ہم کریں گے سٹافنگ جتنی آپ پسند کریں زیادہ کام لیکن چلیں گھر کی بننے میں رول جو ہے نا زیادہ ہی پسند کرتا ہے اس طرح سے اور یہ پکڑ کے ہم نے ایسے کرنا ہے ایسے تھوڑا پھر ایدھر سے ایسے کریں گے ایدھر سے ایسے کریں گے ایسے رول بنا لیں گے اور اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں پیارے ایورس یہ میں نے لئے بنا ہی ہے دو چمچ لے کے میدہ اسے پاہیں ڈال کے بنا لیے یہ چمچ کے ساتھ لگائیں یا آپ فنگر کے ساتھ لگا لیں اس طرح سے فولڈ کر دیں اس طرح سے سارے پیارے ایورس تیار کر لیتے ہیں یہ سارے ماشاللہ رڈی ہو گئے ہیں پیارے ایورس اب ہم فرائے کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کچھ جو ہیں اس طرح کر کے ایک ڈبا لیں اور اس میں رکھ کے تو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح برد کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں اللہ رحمہ الرحیم ایورک ہے ہم نے سٹوپ پہ پیارے ایورس آنچ لو ہے اور زیادہ گرم نہیں کرنا آئل ہم نے ہلکی آنچ پہ شروع میں پکائیں گے ہم ان کو بسم اللہ رحمہ الرحیم اس طرح سے براؤن ہوتے ہیں پھر ہمیں ہم کی سائیڈ چینج کر لیں گے اس طرح سے پیارے ایورس ہمیں سائیڈ جو ہیں ساروں کی چینج کر دی ہے فلیم دیکھیں کتنا؟ سلو ہے بلکہ سلو فلیم پہ ہم بنیں گے اگر ٹیز کر دیں گے آپ فرائے کریں گے تو وہ خستہ نہیں ہوں گے اب ہم بن گئے ہمارے چکن سپرینگ رولز سرب کر رہے ہیں کتنے خستہ بنے ہیں توڑ کے ہمیں دکھاتے ہیں آپ کو گرم بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ خوبصورت دیکھیں کچھے بلکل نہیں ہیں یہ دیکھیں اندر تک پک گئے ہیں پیارے جوز اگر میری ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں میں زیادہ زیادہ کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی؟ آپ کی قیمتی کومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے حوصلہ ضائع کی ضرورت ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اوکے بائی اپی ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی